ہیلو گائز کیسے آپ سب لو آپ سب لوگوں کا سواگا تھے ایک نئی ویڈیو میں گائز تو آج ہم دوبارہ سے کھیلنے جا رہے ہیں مائنکرپ تو گائز جیسے کہ آپ کو یادی ہوگا کہ لاسٹ اپیسوڈ میں میں نے یہ بڑا سا منشن بنایا تھا گائز جو کہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہو گئے تو اس اپیسوڈ میں مجھے ایک بہت بڑی پرابلم آئے تھی جو کہ تھی پود جو کہ ہمارے پر بہت ہی کم تھا گائز تو گائز آج کی ویڈیو میں میں فوڈ کی کمی کو ہمیشہ کے لیے مٹانے والا ہوں گائز فام بنانے جارے ہیں ایک بہت بڑا سا فوڈ فام جس سے ہمیں بہت سارا فوڈ ملے گا گائز تو چلی گائز اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں گائز تو گائز اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں گائز کہ میں نے اس منشن کو اور بھی تھوڑا سا بڑھا دیا گائز جیسے کہ میں نے ادھر ایک پہ لائٹ کر دی جہاں پہ ٹورچ ہے اور یہ روڈ بنا دیا گائز جو کافی اچھے لگ رہے گائز اور میں نے سائیڈوں فلاورز بھی ایڈ کر دیا گائز اور باقی سب تو نورمل ہی گائز اور اگر آپ نے لاسٹ اپیسوڈ نہیں دیکھا تو گائز میں نے یہ بڑا سا گھر بنائی تھا گائز لاسٹ اپیسوڈ میں چلو گائز آج کے اپیسوڈ میں ہم ہمارا وہ آئیٹی میٹ فارم بنا دیتا ہے گائز جس سے ہمارے بارے پور کی کمی نہ ہو گائز کبھی بھی اس فارم کو بنانے کے لیے ہمیں چیئے ہوگا کافی سارا ریڈ سٹون گائز اور ریڈ سٹون ہمیں گائز ملتا ہے مائنز کے اندر یعنی سبیہ کے نیچے تو ہمیں اس کو مائن کرنے کے لیے نیچے جانا پڑے گا گائز چلو ریڈ سٹون ڈھونے چلتے ہیں گائز اور یہاں پہ سپری بھی ہو چکی ہے گائز گائز یار میں نے ابھی ابھی یہاں دیکھا کہ میرے گھر کے سائیڈ میں ہی ادھر ایک گیو ہے گائز تو چلو اس میں چلتے ہیں گائز تاکہ ہمیں اس میں ریڈ سٹون مل سکے گائز اور ہمیں تھوڑا سا آئیرن بھی چھی ہوگا گائز اور گائز میں یہاں پہ ٹارچ بھی لکھ رہا ہوں جس سے ہمارا اجالہ ہوتا رہے گائز گائز یار میں سٹون ڈھونے ہوں میرے ایسے ہینڈ میں رکھ لیتا ہوں لیفٹ ہینڈ میں تاکہ یہاں پہ تھوڑا سا اجالہ ہوتا رہے گائز کہ تو یہاں پہ کافی کہہ رہی ایک کھائیس ہی ہے چلو یہاں سے نیچے چلتے ہیں گائز کہ تو گائز میں یہاں پہ نیچے آ چکا اور مجھے نیچے یہاں پہ ایک سکیلٹن دیکھ رہی ہے جو کہ مجھے یہاں سے مار رہی ہے اور میری کافی لو ہیلتھ رہے گئی کہیں میں یہاں پہ مرنا جاؤں گائز او نو گائز میں کہاں گر گیا گائز مجھے بچاؤں گائز میں کیا بھاگا وہاں سے میں اگر ایک سو شورٹ ڈال کھاتا تو شاید میں وہاں ہی مر جاتا گائز تو ابھی مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا گائز پر میں پتہ نہیں وہاں کیسے جاؤں گا کہیں باہر زونگی نہ کھڑے ہو گائز کہ تو مجھے یہاں سے جلدی سے بھاگزا ہونکا ہے آپ اگر وہاں سے ایک بہت سے زامنگی چھڑے ہوگا مجھے میں یہاں سے جلدی سے کچھ کرنا ہوں گا ہوں گا Rise Rus منز فر cardi میں نے ایک شیلڈ بنا لیا جس سے کہ میں ادھر سکیلٹن کے ایروز کو بلک کر سکتے ہو یا کسی کی زومبیز کی اٹیک کو بلک کر سکتے ہو اور میں پر سوڑا سا فوڈ بھی سا جس سے میں نے میری ہیلپل کر لیا جس پھر سے ہب اندرے چلتے ہیں تو گائیز ہے ابھی تو میں اسکیپ کے اندر آرچ چکا ہوں گائیز ابھی میں یہاں سے نیچے چلتے ہیں گائیز ہمیں کچھ مل جائے تو گائیز اچھا ہمیں جلدی سے نکلتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کافی سارے زومبیز ہیں گائیز تو ابھی چلتے ہیں نیچے تو گائیز ابھی میں یہاں سے نیچے گرتا تو کوئی بات نہیں ہم آگے چلتے ہیں پہلے سوڑا سائرن ہے پہلے اسے کلیکٹ کر لیتے ہیں گائیز کہ تو گائیز ابھی یہاں سے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہمیں کیا ملتا ہے گائیز کیا تو گائیز کافی بھول بھولیا سی بن رہی ہے گائیز کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس کیا میں ہی ہو جائے اور ہمیں ہمارا گھر نہ مل پہ گائیز تو یہاں پہ بہت گہری جی کھائی آ چکی ہے ابھی یہاں پہ چلتے ہیں گائیز ہمیں یہاں پہ ریڈ سوڑ ملنے کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں گائیز کہ تو یہاں پہ کافی سارا پانی بڑا ہوا گائیز پتہ نہیں یہاں پانی کچھایا یہاں پہ پانی اور میری پک ایکس بھی ٹوٹگئی گائیز سے بات نہیں میں ایک ایک ہٹی آئیرن پک ایکس گایا پھلا ہو گائیز آئیز ہی زومبی پتہ نہیں کہا سا آیا اور ابھی تو یہ مجھے گرائی جائی تا گائیز چلو میں بجھ گیا اور میری حیل دی کافی کم ہو چکے ہیں ہم کہاں جائے گائیز چلو یہاں سے ہی چھوٹا جاتے ہم چلتے ہیں ہم ہے سکیلٹن سے بچ کے لینا پڑے گا تو قیسر ابھی تو میں یہاں سے نیچے ہاتھ چکا ہوں کہیں یہاں پہ کوئی زومبیز نہ ہو نہیں تو وہ مجھے مار دیں گے سکیلٹن سے دور چلنا پڑے گا شکریٹن سے دور چلنا پڑے گا مجھے مجھے محل وسلم اس نے ایک دور چلنا پڑے گا سکیلٹن سے دور چلنا پڑے گا کچھویں مجھے ہیں اس میں سکیلٹن سے دور چلنا پڑے گا سکیلٹنے پڑے گا اس میں کچھا Hurman ہمیں مل چکا ہے جلدی سے دھوڑ دیتے ہیں ہمیں تھوڑا سہی چھوڑ دیتے ہیں ہمیں تھوڑا سہی چھوڑ دیتے ہیں ہمیں اتنا ریڈٹون کافی نہیں ہوگا ہمیں چھوڑے آگے چلتے ہیں یہاں پہ اور ریڈٹون مل چکا ہے پہلے ہمیں ہمیں چھوڑ دیتے ہیں ہمیں چھوڑا سہی چھوڑ دیتے ہیں ہمیں چھوڑا سہی چھوڑ دیتے ہیں ہمیں چھوڑا سہی چھوڑ دیا جلدی سے یہاں سے نکلتی کہ مجھے یہاں پہ اور دیر نہیں رکھنا ہے نہیں تو میں پھر سے مر جاؤں گا باہر آ چکا ہوں بہت ہی مہنس کرنے کے بعد نیچے کافی سڑھے زومبیز تھے چلو جلدی سے ہمارے اپاں بناتے ہیں تاکہ ہم پھر کی کمی نہ ہوا میں سب سے پہلے ہمیں سامن چھی ہوگا وہ ہمیں پسٹن چھی ہوگا تو اس کے لیے میں چھی ہوگا گائز ورڈ کابر سٹون ریڈ سٹون اور آئرن میں نے آئرن یہاں پہ پہ کرنے کی لیے رکھ دیا گائز جلدی سے آئرن انگٹ بنے گا تب ہم اسے کلیکٹ سر دیں گے جلدی سے 10 پسٹن بنا دیتے ہیں ریپیٹر تو اس کے لئے ہمیں اچھی ہوگی ریڈ سٹون ٹارچ بنتی ہے اور ریڈ سٹون سے بنا دیتے ہیں اور اب یہاں سے ہم ریڈ سٹون ریپیٹر بنا دیتے ہیں ہمارا ایک ہی بنا رہا ہے ہمیں ایسے دس ہی ہوں گے تو ابھی تو میں سارا سامان کلیکٹ کر لیا ہے تو ابھی ہمیں ایک سامان ہو چی ہوگا جو کیوں کہ سیڈ جس سیڈ سے ہم ہمارے فصل ہوگا سکیں گے اور اسے توڑنا ہوگا تو ہمارے پاس یہ سیڈ بھی ہے چلو اسے اب بنا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس سارے مٹیل تیار ہو چکے تھوڑا سام ڈیکوریشن کیلئے بھی رکھ لیتے ہیں کچھ سامان پھر تو میں نے سامان لے لیا چلو گائز اسے بنانے کیلئے چلتے ہیں تو جو وہ فارم میں کچھ یہاں پر بنانے والا ہوں گائز کیونکہ یہ جگہ تھوڑی سی ٹھیک تھا کہ مطلب تھوڑا ہمیں ایسا چھی ہوگا کہ وہ نیچے کی تیار ہو جائے مطلب کچھ ایسا ڈالان سی چھی ہوگی ہمیں جہاں پر وہ فارم بنے تو گائز یہ جگہ بڑھی آئے تو چلو یہاں پر بنا دیتے ہیں ہمارا فارم تو سب سے پہلے گائز ہمیں یہاں پر پسٹن پلیس کرنے پڑیں گے گائز دس ایسے سیدی رائن میں اب گائز ہمیں اس کے پیچھے کے سارے بلوک توڑنے ہیں تو گائز اب ہم یہاں پر پلیس کر دیتے ہیں ریڈ سٹون ریکیٹر اسے یہاں پر دس لگا دیتے ہیں پھر یہاں پر ریڈ سٹون اور ٹھیک گائز یہ ہوگا لیور جس سے ہم ہماری مشین آن آف کر سکتے ہیں گائز ابھی ہم اس کے اوپر ایک سینڈ پلیس کر دیتے ہیں ان سب کی اوپر یہ گائز یہاں تک ڈرن ہو چکا ہے ابھی ہم یہاں پر پلیس کر دیتے ہیں ہمارے بلوکس تو گائز کچھ فارم کچھ ایسا ہوگا نا گائز کہنا ہم اس کو آن کریں گے ایسے تو ایدھر کیا ہوگا ایدھر وارٹ بھرا رہے گا اس والی لائن میں وارٹ رہے گا تو گائز ہمارے جو فسل ہو گائیں گے وہ پانی سے ٹوڑ جاتی ہے گائز تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم جیسی اس پانی کو گرائیں گے تو سائی فسل ٹوڑ جائے گے اور ہمارے پاس کلیکٹ ہو جائے گا تو یہ ہمارا آٹومیٹک فارم بن جائے گا گئے تو چلو جلدی سے اس بنا دیتے ہیں تو گائز یہاں پہ ہمارا سم سوڑی سے ڈرٹ سی ہوگی ہمیں تاکہ ہم وہ یہاں پہ لگا سکے اور پھر یہاں پہ ہمیں ایک ایڈ کرنا پڑے گا کیا بھر کو بھر کو بھر دیتے ہیں تو پانی اب ہمیں کام نہیں ہے ہمیں ڈرٹ سکر کچھ کر دیتے ہیں جنرے پانی ایسی پر سکر کر دیں مثل ورے جو گائز اور اپنے جس سے ایک انلیمٹی ورے بنانا کا ٹرل بتانے والا گا جو آپ سے ہیں اپنا گئے جو جب آپ یہاں پہ بلوک لوگ دیتے ہیں اور ایک گئی تین بلوک کے آپ یہاں پہ بھر دالتا ہے ایک کہ اگر آپ بیٹ سے نکالو گے بیچ پہلے بلوک سے تو آ جائے گا پھر سے واپس نکالو کہ میں نے تھوڑی گلتی سے ہاں سے نکل لیں اور بیٹ سے نکالو گے واپس تو بھی لگ جائے گا واپس نکالو گے تو بھی لگ جائے گا تو اس سے ہی انلیمیٹیو کھوٹر بن جاتا ہے تو اب میں نے اس سے بنا لیا ہے اب اس سے کیا ہوگا نا اب میں جیسے ہی گائز اس لیور کو لکھ کروں گا سارا جو پانی ہوگا سارا وہ نیچے گر جائے گا گائز تو یہ ہی ہمارا کچھ ٹیکنک ہونے والی جس سے ہمارا فارم بنے گا گائز تو بے میں پر کوبر سٹون کم کر گئے گائز جلدی سے میں تھوڑی سے کوبر سٹون لے کیا توگر میں تو چلو گائز جلدی سے ہی درٹ ایڈ کر دیتا ہے تھوڑی سے اور ہمارے پر کھانے کی آہ کم ہی ہو رہی ہے ابھی تھی جلدی سے ہمیں درٹ ایڈ کرنے پڑے گی سپائز یا میں کیا سوچا ہوں ہم اسے تھوڑا سا نیچے ہی کر دیتے ہیں نا تاکہ ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے کہ ہمارے درٹ لگائیں مطلب کہ ہمارے پر بتاتا ہوں جی تو گائز یہ صحیح ہے اب ہمیں جلدی سے کوئی بنانے پڑے گا ہو جلدی سے ہمیں کوئی بنانے پڑے گا ڈیٹ کو کھانے پڑے گا ہو جلدی سے ہمیں جلدی سے ہمیں سے ڈیٹ کو کھانڑ کر دیتے ہیں ڈیٹ کو کھانڑ کر دیتے ہیں میں ایک ایڈوانسمنٹ بھی مل چکی ہے اے سی دی پلیس اے سی دی پلیس کی جو سکر ہے پھر اس کے پر سے ہوگیں گے ہم اس لیور کو فلک کرنے جو جو بھی بھییٹ بنے گا اسے اس نے بیڈ میں کاکت کریں گے کافی ساری درٹ کر لی ہے جلی سا یہاں پہ بنا دیتے ہیں تو چلو گائز کمپلیٹ کری دیتے ہیں میرا فارم کمپلیٹ ہو چکا ہے اس میں بہت محنت لگے چھوٹے سے فارم کو بنانے کے لئے ابھی بھی پوری طریقے سے تو کمپلیٹ نہیں ہے لیکن اتنا میں نے جتہ بنائے اتنا کافی ہے کیونکہ ابھی اتنے سیڈ بھی نہیں ہے کہ میں پلیس کر سکتا ہوں تو چلو اسے ایک بار ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے کیا یہ پورا نیچے تک پانی جا رہا ہے پانی پورا نیچے تک جا رہا ہے مطلب کی یہ کمپلیٹ ہے اب اسے جلدی شروع کر دیتے ہیں تو گائز میں نے سارا سامان تو گلٹ کر لیا اور میرے پاس 55 سیڈ آج چکے ہو 4 ویٹی آیا ہے تو چلو گائز ابھی کے لئے تو اتنا ہی کافی جتنا بنا ہے ابھی ہم باقی سیڈ بار میں پلیس کر دیں گے تو چلو گائز آج بھی اس باری ویڈیو میں اتنا ہی گئے اس میں ہم اگرے ویڈیو میں آئے سب تک شکے گوٹ بائی رائے